اسلام علیکم یوٹیوب فیملی میمبرز کافی عرصے بعد پورا رمضان گزر گیا اور اب میں آپ لوگ یہ خطبت میں حاضر ہوئی ہوں آج ایک زبردستی ریسپی لے کر مٹن ہانڈی ریسپی یہ جھٹپڑ بن جاتی ہے جس دن آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی آج گوشت بھی پکانا ہے اور آپ کا سکویجول بھی کافی بیزی ہے تو آپ یہ بنا سکتے ہیں بہت جھٹپڑ مسالے سالے شامل کر کے اس کو تیار کیا جا سکتا ہے سب سے پہلے ہم اس کے لئے لیں گے ایک کلو مٹن اور یہ ہمارے مسالہ جات ہیں جو ہم اس کے اندر شامل کریں گے سب سے پہلے لسن ادرک کا پیسٹ لیں گے اور ٹیماٹر چار عدد لیں گے ہریم میں چھے سے آٹھ عدد لیں گے آئل ہم نے ایک کپ لیا ہے یہ چار پیاس لیں ہیں چاپ کر لیں ہیں رفلی اور یہ ہمارے مسالے ہیں یہ ریڈ چلی پاورڈر پاورڈر ہے دو چمچے نمک ہزبز آئے کا یہ زیرہ ہم نے براؤن کر کے کرش کر لیا ہے ہلدی آدھی چمچی اور یہ پیپرکا پاورڈر ہے کشمیری لال مرچ ہم نے لیا ہے تقریباً آدھی چمچی زیرہ تقریباً ڈیر سے دو چمچ لیا ہے گرم مسالے ہیں سابت لاؤنگیں لیں ہیں آٹھ سے دس عدد کالی مرچیں لیں ہیں دس سے بارہ عدد دارچینی کا پورا سٹیک لیا ہے اور چائفل جوہتری لے لی ہیں اور ان تمام مسالجات کو ہم نے لے لیا ہے یہ ہم نے ہانڈی لیا ہے ہانڈی جو ہے ابھی ہم نے گرم نہیں کی ہے اس کے اندر ہم شامل کریں گے اپنا مٹن آپ کی مرضی ہے آپ اس کو بیف میں بھی پکا سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے جو رفلی چاپ ہم نے انینز کی تھی وہ ہم نے اس میں شامل کر دی ہیں ساتھ میں ہم اس کے چار اور اس کے بعد ہم نے آئل لے لینا ہے ایک کپ اگر آپ لوگ کو زیادہ تری پسند ہے تو آپ لوگ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں ورنہ اگر جو لوگ آئل سکتے ہیں وہ کب بھی ڈال سکتے ہیں لسن ادرک ہم نے لے لیا ہے ایک ایک چمچ لیں لسن ادرک اس طریقے سے ہم لے کر اس کو وہ بھی ہم نے شامل کر لیا ہے یہ دیکھیں ہماری ہانڈی جو ہے بلکل تھنڈی ہے ابھی ہم نے اپنا چولاؤں نہیں کیا ہے تمام ڈرائے مسالہ جات جو ہم نے لیے تھے گرم مسالہ جو لیے تھے وہ تمام چیزیں اس پر شامل کر دیں گے پھر ہم اس کو ڈھکن ڈھاپ کر پکائیں گے اور بلکل سلو آنچ رکھیں گے دھیمی آج پر ہم اس کو پکائیں گے ہلکی آج پر ہم اس کے اندر دہی ڈالنا بھول دیتے تو اس وقت ہم دہی شامل کر دیں ایک کپ ہم اس میں دہی شامل کر دیں گے اور ساتھ میں کیونکہ یہ ہلکی آج پر پکنے والا ہے تو اقریباً ایک کپ کے قریب ہم نے اس کے اندر اپنا پانی پر شامل کر دیا تاکہ یہ اچھی طریقے سے ہمارا جو ہے وہ میٹ جو ہے وہ تینڈر ہو جائے یہ تقریباً آدھر گھنٹے تک ہم نے اس کو دھکان دھاپ کے پکایا ہے تو پھر ہم نے دیکھا ہے کہ اس کو چیک کیا ہے کہ گوشت گلا ہے کہ نہیں گلا اور مسالے کی کیا حالت ہے اس کو چیک کر لیتے ہیں اس وقت اس کو سٹر بھی کر لیں گے تاکہ سارے مسالے اچھی طریقے سے مکس اپ ہو سکیں یہ بھی ہمارا گوشت کا گلا نہیں ہے تھوڑے دیر ہم اور پکائیں گے جب تک ہمارا گوشت تینڈر نہیں ہو جاتا ہم نے اس کو پکانا ہے تقریباً آدھر گھنٹہ اور پکایا ہے ہمارا گوشت اچھی طریقے سے گلچک ہوتا ہے آپ کنسسٹنسی آپ کو جتنی رکھنی ہے آپ کو تھوڑا سا زرہ شوربے والا پسند ہے تو آپ کو تھوڑا سا شوربے والا بھی رکھ سکتے ہیں اگر آپ کو تھوڑا بھناوا پسند ہے تو اچھی طریقے سے اس کی بھنای کر لیجئے جتنی بھی آپ کو مسالہ رکھیں اس حساب سے رکھیں اس کو ٹھیک ہے اس میں ہری مرچے ہرہ دھنیا اور جونین کٹ ہم نے ادھر شامل کر کے تھوڑا سا سٹیم دیں گے تاکہ ان تمام چیزوں کا تینوں چیزوں کا اروما اور فلیور اس کے اندر آجائے اچھے طریقے سے اور وہ بڑے مزے کا لگتا ہے جب یہ ہری مرچہ ہرہ دھنیا پورینے کا فلیور آتا ہے تو پندرہ منٹ تک ہم نے ہلکی آج پہ سٹیم دیا ہے اب یہ جتنی کنسسٹنسی مجھے چاہیے تھی وہ میری آ چکی ہے تو وہ ہم نے اس کو نکال لینا ہے آپ اس کو چاولو کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں نان سے چپاتی سے پراتے سے ہر چیز کے ساتھ اس کو کھا سکتے ہیں بہت بھی مزیدار ریسیپی بنتی ہے اور جو لوگ جھٹ پٹ کھانا مرانا چاہتے ہیں اور ٹائم کم ہے کوئی بیزی سکویجول ہے تو یہ سب چیزیں مسالے ڈالیں اور اس کے بعد آدھا کونہ ہنٹے بعد اگر آپ کو یہ میری ریسیپ پسند آئے تو پلیز سبسکرائب ضرور کیجئے گا میری چینل کو اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا اور اپنے دوستوں میں ضرور شیئے کیجئے گا بیل آئیکن کو ضرور پیس کر دیجئے گا اللہ حافظ بیل آئیکن کو ضرور پیس کر دیجئے گا موسیقا